جی سلام علیکم سامین ڈی ایم اکیڈمی سے میں ڈی ایم بلاول اور فارم ویلڈر کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے فارم کے اوپر کلاک کو کیسے سٹ کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اگر ہم اپنے ایک فارم بنایا ہے اس کو مزید ڈیکوریٹر بنانے کے لیے اس کے اوپر ایک کلاک لگانا جائیں تو ہم کلاک جو ہے وہ کیسے لگا سکتے ہیں جیسا کہ میرے پاس ایک فارم آر اڈے موجود ہے تو جس میں ایک کلاک جو ہے وہ لگا ہوا ہے جس میں ٹائم وغیرہ جو ہے وہ چل رہا ہے تو یہ ہم کلاک جو ہے وہ اپنے فارم پر کیسے سٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے میرے پاس کیا جو ہے وہ چیزیں موجود ہونی چاہیے میرے پاس جو ہے وہ کلاک موجود ہونا چاہیے آپ اسے نیٹ سے بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس ایک فلیش پلیئر ہونا چاہیے جس کے لیے جس میں جو ہے وہ کلاک چلے گا میرے پاس کوئی بھی کلاک آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو میرے پاس دو کلاک جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں تو یہ دو چیزیں آپ کے پاس جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے تو آئیے سب سے پہلے کلاک سٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کی میں کیوری یہاں سے کافی کر لیتا ہوں تو کلاک سٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا فارم اوپن کرنا ہے جہاں پر آپ کلاک سٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے پاس ایک یا وہ ساپٹر ہے یہاں پر ہم اس کا فارم اوپن کرتا ہوں تو میرے فنکشن f2 پرس کیا تو میں یہاں پر جو ہے وہ اپنے مین فارم پر پہنچ چکا ہوں تو سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے میں نے یہاں سے ایک OCX ایکٹیو ایکس کنٹرول میں نے اسے ڈریک کیا یہاں پر اور ڈروپ کر دیا جتنا میرے کلاک کا سائز ہوگا تو میں نے اس پر ڈبل کلک کیا اس کی پروپرٹیز میں جا کر اس کو کوئی نیم فارم ایکسیمپل میں نے کہا اے میں نے اس کو کوئی نیم اے جو ہے وہ اسائن کر دیا ہے اور میں نے اس پر رائٹ کلک کرنا ہے انزرٹ اوبجیکٹ پہ جا کر میں نے جو ہے وہ کلک کیا اور میں نے میرے پاس بہت سارے اپشنز جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں تو میں یہاں پر ایس پریس کروں گا تو شوک ویو ڈونوں گا شوک ویو فلیش اوبجیکٹ آپ نے اس پر جو ہے وہ اوکے کرنا ہے اور یوں ہی آپ اوکے کریں گے تو اس کا جو کلر ہے وہ بلیک ہو جائے گا اب آپ نے جو ہے وہ یہاں پر پروگرام کے اوپر جانا ہے یہاں پر آئیکنز کے اوپر پروگرام پہ کلک کر کے آپ نے جانا ہے امپورٹ او ایل ای لائبریری انٹرفیس تو آپ نے جو ہے وہ پروگرام پہ کلک کر کے او ایل ای لائبریری انٹرفیس پر کلک کیا تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک سمال وینڈو اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر آپ نے ایس لکھنا ہے اور آپ نے شوک ویو کو ڈون رہا ہے فار ایزمپل میرے پاس جو ہے وہ شوک ویو یہ میرے بعد بہت ساری شوک ویو جو ہیں وہ آ چکے ہیں تو ون ٹو تھری سیون ایٹھ فائیو نائن وغیرہ وغیرہ تو میں نے جہاں پر کوئی بھی شوک ویو اسے سلیکٹ کرنا ہے فار ایزمپل میں نے شوک ویو فلیش شوک ویو فلیش اسے جو ہے وہ بغیر کسی نمبر کے تو میں نے اسے سلیکٹ کیا ہے and کنٹرول کا بٹن آپ نے پریس کرنا ہے اور اس کی جو تین لائبریریز و پیکجز ہیں آپ نے ان کو بھی ساتھ جب انکلیوڈ کر لینا ہے ابھی میں نے کنٹرول کا بٹن پریس کیا ہوا ہے تو شوک ویو فلیش کی تینوں لائبریریز جو ہیں وہ میں نے انکلیوڈ کر لی ہیں and then میں نے وقب اوکے پر جو ہے وہ پریس کر دیا ہے and then آپ کا کلوک سیٹ ہو چکا ہے ابھی آپ نے ایک ٹرگر لگانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے فنکشن ایف تھری پریس کرنا ہے اپنے ابجیکٹ نیوگیٹر پہ جا رہا ہے تو یہاں پر جا کر آپ نے جو ہے وہ ٹرگر مین ٹرگر میں وین نیو فارم انسٹنس پہ کیوری لگانی ہے تو یہاں پر آپ جا پہلے بھی بہت ساری کیوریز لگی ہوئی ہیں لیکن آپ نے جو ہے وہ یہاں پر ایک کلوک کی کیوری لگانی ہے شوک ویو فلیش آنڈرسکور آئی ای 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 اے چو سی کے ڈبلیو اے آنڈرسکور زیرو موزی نکولان آئٹم ای بی سی تو یہاں پر آپ جو ہے وہ نام دیں گے جو آپ نے اس او ای او ایکس ای جو ایکٹیو ایکس کنٹرول اپنے ڈریک کر کے اس کو نام دیا کنٹرول اپنے ڈریک کر کے اس کو نام دیا تھا پارئی زیمپل میں نے اے نام دیا تھا آنڈ دن یہاں پر آپ نے اس کلوک کا ڈریس دینا ہے سب سے پہلے اپنے سوفٹر کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں سوفٹر کے ساتھ رکھ دیتا ہوں تاکہ مجھے ڈریس کپی کرنے میں جو ہے وہ مشکل نہ آئے تو میں نے یہاں پر اسے جو ہے وہ کپی کیا ہے اور پیسٹ یہ میرے پاس اسی سوفٹر کے اندر جو ہے وہ فوڈر آ چکا ہے ابھی میں اس کا ڈریس کپی کروں گا کہ میں نے کون سا جو ہے وہ کلوک لگانا ہے تو انڈ دن یہاں پر آپ نے فارورڈ سلیش دینی ہے کوئی بھی آپ اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں نے اس کا جو ہے وہ ایڈریس کنٹرول سی کپی کر لیا اور دن میں نے جو ہے وہ اپنا اپجیکٹ نیوگیٹر پہ جا کر اس کا ایڈریس جو میں نے دینا ہے وہ وہی ہوگا جہاں پر میرا کلاک پڑا ہوا ہے فار ایزیمپل ای کے اندر کی ایف سی کے اندر جو ہے کلوک کے اندر فلاں کلوک جو ہے اس کو اٹھائے ایکٹیف ایس کنٹرول جو ایٹم میں ہم نے اٹھائی تھی اس کا نام اے دیا تھا اور دن میں نے اس کو کمپائل کرنا ہے یہ سکسیسفولی کمپائل ہو چکا ہے آپ نے یہی کیوری لکھنی ہے نیو فارم انسٹنس کے اندر ابھی میں اسے کلوز کرتا ہوں اور دن کنٹرول آر میں نے اسے جو ہے وہ رن کیا تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ لوگن ہوتا ہوں کنیکٹ ہوتا ہوں سوری تو سامین یہ کلاک جو ہے وہ ہم نے جو سیٹ کیا تھا اسے وہ جو ہے وہ اپنی رن فارم میں آ چکا ہے تو آپ اس طرح سے کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اپنے فارم کے اوپر کلاک کو سیٹ کر سکتے ہیں تو آپ اسے مزید ڈیکوریٹو بنانا چاہیں تو آپ یہاں سے فریم وغیرہ اٹھا کر اس کے اردگرد لگائیے اس کو بورڈر دیجئے گا اس کو مزید آپ جو ہے وہ کلر فل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس کلوک ہونا چاہیے ہم نے نیو فارم انسٹنس پہ جا کر جو ہے وہ ٹریگر لگانا ہے اور جو پروسیجر میں نے آپ کو بتایا آپ نے وہ کرنا ہے تو یہ ایک لگ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ